یا جوج مہ جوج ان کو اندریزی میں کہتے ہیں گاغ مگاغ گاغ مگاغ پشتوں میں کہتے ہیں زوزی مہ زوزی چھوٹے چھوٹے بھی ہے بڑے بڑے بھی ہے چھوٹے اتنے ہیں کہ ٹماٹر کے پودے کے نیچے ان کا جلسہ ہوگا اور ان کی بینظیر اس میں تقریر کرے گی اتنے سارے اکٹے ہو جائیں گے چھوٹے 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 اور بڑے اتنے ہوں گے کہ ہاتھ سے بادل توڑے گی اللہ اکبر تو ذلقرنین کی مہیر لقول طاقت دیکھ کر انہوں نے درخواست کی دہم کڑے کرنے کی خالہ حضرت نے کہا ماما کنی فیہ ربی وہ جو مجھے طاقت دی میرے رب نے خیرن بہت ہے فآئینونی بقوہ پس تم میری مدد کر لو جسمانی مزدوری کر کے اجعل بینکم وبینہم ردما ڈال دوں گا تمہارے ان کے درمیان میں بند آتونی زبر الحدید دیتے رہو مجھے ٹکڑے لوہے کے حتی اذا ساوا بین الصدفین بلاک اور پتروں کی جنہ لوہ لگایا یہاں تک کہ جب برابر ہو گئے دونوں پھانکوں میں صدفین پھانکوں میں قال انفخو حضرت نے فرمایا اب اس پر آگ لگا فون کو فون کو جھونکو اسے حتی اذا جا لہو نارا یہاں تک کہ جب پوری دیوار آگ ہو گئی قال آتونی افرغالی اے قطرہ دے دو مجھے میں ڈالتا ہوں اس پر تامبہ تامبہ پگال کر سوراقوں میں ڈال دیا پورا لیپ دیا اسے بلاکوں کی جگہ لوہے کے ٹکڑے اور لیپ نے کس چونے اور سیمڈ کی جگہ اس پر تامبہ ڈال دیا فمستعو اے یزہروہو فس نہ ہو سکا ان سے کہ اس پر چڑھیں فمستتعو لہو نقبہ اور نہ وہ اس کے اندر سوراق کر سکیں گے حضرت نے فرمائی یہ رحمت ہے میرے رب کی جس وقت آئے گا وعدہ میرے رب کا جا لہو دکا کر دے گا اس کو ریدہ ریدہ اور میرے رب کا وعدہ پکا ہے اور ہم چھوڑ دیں گے باس کو باس پر چڑھتے ہوئے اور نفیخہ فیس سوری پونکا جائے گا بنسری لے آئیں گے سب کو ملا کر پیش کر دیں گے جہنم اس دن کافروں کو پیش کر کے جمہور محدثین مفسرین انہا حادیث کو ذکر کرتے ہیں جن میں آتا ہے کہ روزانہ یا جوج ماجوج آتے ہیں اور اس بند کو توڑتے ہیں لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے تو واپس جا کے جب اگلے دن آتے ہیں پھر وہ بند ہو چکا ہوتا ہے خرب قیامت میں جب اللہ کو دنیا میں کوہرام و فساد مقصود ہو تو وہ انشاءاللہ کہہ کر چلے جائیں گے اگلے دن آتر کے اس کو توڑ کے باہر آ جائے گی کوئی شک نہیں کہ مو تک بھی احادیث موجود ہیں اور یہ روایت چودہ سو سال سے نقل ہو رہی ہے شیخ القرآن نے بھی اس کو نقل گیا جواہر میں تعجب ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب سے تفسیر میں استفادہ بہت کم ہے امام الحصر مولانا انور شاہ سے فرماتے ہیں کہ جتنی روایات اس سلسلے میں آئی ہے وہ سب کے سب متکلم فی ہے اور یاجوج ماجوج کافر قوم ہے ان کا انشاءاللہ سے کیا تعلق ہے اور وہ جو حدیث بخاری کی ہے کہ آج یاجوج ماجوج کے بند میں اتنا سورا ہو گیا آپ نے فرمایا وہ اظہار فتن کا بیان ہے نہ کہ یاجوج ماجوج کی آمد کا بیان ہے اظہار فتن ہے کہ یہ ناکارہ و کمران یہ بھی یاجوج ماجوج سے کم نہیں مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ یاجوج جو ہے یہ جرمن کی اولاد ہے اور ماجوج کی اولاد برطانیہ اور امریکہ ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ذلکرنین نے تو ایک طرف سے بند کیا تھا جہاں لوگوں نے شکایت کی دوسرے اطراف سے وہ آ چکے ہیں اور یہ پوری دنیا کے اندر فساد بم میٹر بم میزائل یہ تمام لچربازی جو امریکہ کر رہا ہے یہ اجوج ماجوج کی نسل ہونے کی وجہ سے کر رہا ہے اوہ طویل مقالہ لکایت ورشان زبر رس علماء محققین کو چیلنج کرتے تھے کہ آؤ اس محضور پر بات کرو مجھ سے یہ اجوج ماجوج یہی مغربی قوم ہے یہی امریکن برطانوی یہی لوگ یہ اجوج ماجوج ہیں اس وقت فساد کرتے تھے ذو الخرنین نے روکا قرب قیامت میں اور بڑھ جائے گا پھر یہ عیسی علیہ السلام اور مہدی کی بدعا سے اور ان کی محنتوں سے اللہ ان کو ہمیشہ کے لئے علاب کر دے گا یہ بات ختم ہو گئی اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ اجوج ماجوج ہے کہاں کون سر ڈیم ہے یہ تو اللہ معلوسی نے لکھا ہے کہ یہ بالکل نہ کہا جائے کہ ہم نے دنیا چھان مارا اب بھی دنیا کے اندر ایسی ریاستیں ہیں ماوت اہو قدم و واتے کہ انسان نے وہاں قدم نہیں رکھا ہو سکتا ہے اس کے نیچے کوئی جزیرہ ہو یہ کہنا کہ ہم نے دنیا کا تطبق کیا اور تلاش کیا ہر اتبار سے ہم نے اس کو ڈونڈا ہو کئی نہیں ملا یہ دروغ ہے اور سینس اور تاریخِ عالم سے بے خبری کی بات ہے دوسری بات یہ کہ جب یہ عذابِ اخربی و قیامت کے قریب کا ہے تو اپنے زمانے میں ظاہر ہوگا پھر ان لوائیات کے مطابق اور انور شاہ صاحب کے قول کے مطابق تو اشکال ہی نہیں ہے وہ کہتے یہی امریکہ برطانیہ یورپی قوم ہیں یہی ہے سارے اجوج ماجوج ان کے بڑوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں